موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں حرید اپنا شو تلقہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنے زبان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور یقینی آپ لوگ سب خیریت سے ہوگے اور ہم سمیشہ آپ لوگ پر بہت ساری دعایں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین اچھا جی آج تین ریسپیز ہیں اور تینوں جو ریسپیز ہیں بڑی مزیدار وڑی ہیں پتہ پروپرٹری کے ساتھ ایک مزیدار سا مینیور ایک ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست سا بی فلاو بن رہا ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پر بنا رہے ہیں ایک بہت تل والے آلو کے کباب بہت مزے گئے اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں ایک بہت زبردست سا شیگ بن رہا ہے جو ہم بنا رہے ہیں یہاں پر پوڈنگ کے ساتھ لیکن ہمارے پاس ہے یہاں پر آل پر فل کریم ملک اور آل پرز ڈیری کریم ہے اس کے ساتھ بنائیں گے تو ہم بنا رہے ہیں پوڈنگ شیگ جو بہت ہی مزیدار سا بڑا جٹ پٹ بننے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے بات کی کہ آل پرز ملک اور آل پرز کریم کا استعمال کریں گے جو بہت ہی گاڑا مزیدار آل پرز فل کریم ملک ہے اور اس کے ساتھ جو کریم کی بات کی جائے وہ جو ڈیری کی کریم ہے جس میں ہم بہت سارے میٹھے لازانیاں وغیرہ کی وائٹ ساوز وغیرہ جیسے کل میں نے آپ کو وائٹ ساوز سکھا ہے تھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی گاڑا اور کریمی ملک کے ساتھ ساتھ بہت ہی گاڑی کریم بھی ہوتی ہے تو آج دونوں کا استعمال کریں گے جو ہم بنا رہے ہیں پوٹنگ ملک شیگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تین ریسپیزیں تو چلتے ہیں جلتی سے آپ کو عزہ بتاتے ہیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس لیے کہ پلاو کا ہے پلاو کے لیے تو گوش ہمیں شاہ ہم بالکے رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ تھوڑا سوارا ٹائم بھی بچ جائے اور دوسرا ہے کہ پراپر طریقے سے پلاو تیار ہو تو چلیں جی آجائے اچھے جی یہاں پر ہم پہلے اپنی فرس ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو بن رہا ہے بیف پلاو اس کیلئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے گوش آدھا کلو بیف کا کیکہ چاول لییں گے آدھا کلو دہی ایک پاو پیاس دو عدت ہارا دنیا ایک گڑی پودینہ ایک گڑی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ کالا زیرہ ایک چائے کا چمچ لونگ چھے داتا ہے چھوٹی علاچی چار داتا ہے بڑی علاچی چار داتا ہے ڈیٹھ چائے کا چمچ نمک ہے ادھرک کا ایک ٹکڑا ہے لیسن کے چھے جوے اس کے لئے ادھرک لیسن ایک کھانے کا چمچ گھی یا پھر آئل آپ لے لیجئے گا ایک پاؤ کے جدرہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوش کے اندر پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ململ کے کپڑے میں ڈال لیں یا ویسے ڈال لیں پورا گرم مسالہ ڈال کر آپ نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پر میں یہ کرتی ہوں یہ دیکھ لیجئے گا گوش کو تو میں نے گلا لیا لیکن ابھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے گوش بیف کا میں نے گلا لیا لیکن آپ کو ظاہر ہے جب آپ گھر میں بنائیں گے اس کے ساتھ یخنی ہے اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کے اندر جائے گا نمک ٹھیک ہے نمک بعد میں بھی جب ہم اس کو بنائیں گے تب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک یہ میرے پاس ہے لیسن اور ادھرک ہے اس کو ذرا سا موٹا موٹا چاپ کر لیتے ہوں اس کے بعد اس میں جائے گا تھوڑا سا زیرہ یہی گرم مسالہ ہم دوبارہ بھی استعمال کریں گے تھوڑی در اس کو پکنے دیتے ہیں یخنی کو اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر دو بڑی لہچی دو چھوٹی لہچی یہ باقی ایک پیالے میں ڈال لیتے ہوں جو ہم نے پیاس جب براؤن کریں گے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ گرم مسالہ اسی کے ساتھ یہ زیرہ تاکہ میری جگہ یہاں پر تھوڑی سی خالی ہو جائے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا تقریباً تین سے چار لونگ ہے اس میں سے دو لونگ میں اس میں ڈال دیتی ہوں پانی میں پکنے کے لیے اور باقی جو ہے ہم جب اس کو پیاس کو براؤن کریں گے تو گوش کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے یہ ہو گیا تھوڑی سی پیاس بڑی بہت زیادہ ہے ویسے تو ایک چھوٹی آپ کو پیاس چاہیے لیکن یہ تھوڑی سی بڑی پیاس ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو پیاس دال دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ تھوڑا یخنی اس کی اچھی طرح سے پک جائے اسی طرح سے لیسن اور آدھرک بھی ہم اسی میں ڈالیں گے بڑا زبردست یہ پلاو ہوتا ہے بڑا مزے کا بنتا ہے یہ ہم نے ڈال دی اس میں جب آپ کچھا گوش لیں گے تو کچھے گوش میں آپ نے اسی طرح سے ساری چیزیں ڈال لی ہے اور ڈال کے آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے کچھے گوش کے اندر تو اب اس کے اندر تھوڑا سا چولہ کم کرتے ہیں ادھرک اور لیسن کے جب ٹھیک ہے یہ ٹکڑا ادھرک کا اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس طرح سے باریک باری کر کے پکا لیتے ہیں پھر پیاز براؤن کریں گے اس کے بعد باقی کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ میں الگ سے بتاؤں گی کہ اس کا جو پلاو کا مسالہ وہ انہیں کیس طرح سے تیار کرنا ہے تو یہ ململ کے کپڑے میں ڈال دیں یا پھر آپ ویسے کر دیں کوئی مسالہ نہیں ہم ویسے بھی اس کو چھانی لیں گے تو ململ کے کپڑے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ویسے ہی ڈال دیں تاکہ اچھی طرح سے اس کا جو سارا مسالہ رس جو ہے وہ نکل جائے یہ ہو گیا اب اس کو میں کور کر کے رکھتی ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ جو ہے پکے یہاں پر مسالے جو اس میں ڈالیں وہ تھوڑا سا اس کا بھی کہتے ہیں نا سارا اس کا ذائقہ اس کے اندر آ جائے تو اب اس کو میں کور کر کے رکھتی ہوں تاکہ تھوڑا یہ پک جائے دوسری سائٹ پہ ہم کیا کریں گے الگ سے دوسرے پین کے اندر ہم نے کرنا ہے پیاس کو براؤن چاول کو بھگو کے رکھ دیا ہے پودینہ جائے گا ہری مچیں جائیں گے یہ ساری چیزیں جائیں گی تو میں اس کو یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اب ادرک کا بھی استعمال ہو گیا ادرک بھی مجھے ابھی نہیں چاہیے تو بس اس کو ابھی خلا دس سے پندرہ میٹ پکانا ہے تاکہ جو اس وقت ہم نے اس میں مسائلے ڈالیں وہ پک جائے گوش ہمارا بڑا اچھا سا گل گیا اچھا یہ دہیں کا اور ان کا استعمال کریں گے اب لینا ہے ایک پتیلا ٹھیک ہے جس کے اندر ہم ہری مرچیں یہ ساری چیزوں کو جو کٹنگ کر کے ہم اس میں ڈالیں گے پلاو کے اندر موٹا موٹا چاپ کر لیں یا پھر آپ اس کو ہلکا سا موٹا موٹا گرینڈ کر لیں تو اس کے لیے پیاس جو فرائی کرنا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ اس کے اندر آپ لے سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جو آپ کو بہتر لگے جو آپ لوگ کھا رہے ہیں تو یہاں پر جائے گا پلاو کے لیے تو یہ میں اس کو اس سائیڈ پر رکھتی ہوں تاکہ یہاں پر یہ سلو فلیم پر یہ تھوڑا سا پک جائے ساری چیزوں کے ساتھ پھر ہم اس کو چھال لیں کے تو یہاں پر یخنی کے لیے میں نے یہ رکھ دیا تو یہاں پر ہم کریں گے اس کا پورا جو براؤن پیاز مسالہ ادرا کلیسان دہیں یہ پورا مسالہ جائے گا پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے رائس اور ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پر رکھتی ہوں یہاں پر ہمیں چاہیے آئل بس فلیلہ رمان ہے آدھا کپ لے لی جے گا یادہ کپسے تھوڑا سا کم بھی لے لی جے گا کوئی اتنا وہ نہیں پڑتا چلے کافی ہے اب یہاں پر پیاز کو بہت اچھے سے براؤن کرنا ہے جیسے وہ نہیں اگرم سے ڈار کلر تب ہی پلاو کا جو ہے وہ رنگہ تائیگی برنا نہیں آئے گی چلے یہ ہم اس کو یہ جا رہا ہے اس کے اندر پیاز پیاز کو کڑھتے ہیں بہت اچھے سے براؤن پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے اور اتنی دیر میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آگے ہیں اور بریک سے جانے کے پہلے ہم نے یہاں پر رکھا تھا پیاز پیاز کو جس طرح سے میں نے کہا ڈارک براؤن کریں گے اس لیے کہ ہمیں اس کا جو کلر ہے چاہیے تاکہ ہمارے جو پلاو بنے تو اس پلاو کے اندر وہی کلر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جلاتے ہیں چولے کو اس میں جائے گا گرم مسالہ گرم مسالے کو بھی آپ نے فرائی کرنا ہے خوشبوس کی اچھی سے آنی چاہیے یہ دیکھیں گرم مسالے اس کو تھوڑا سا ہم گرم مسالے کو پہلے فرائی کر یہ دیکھ لیجے گا یہ ہم نے براؤن کلر کیا ڈارک والا تھوڑا سا کالے سے تھوڑا سا ہلکا والا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آچھا اس کے اندر جائے گا ادرک اور لیسن کا پیز چلے جی ادرک لیسن کا پیز ہمیں اس کو بھی فرائی کرتے ہیں یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کرنا ہے بڑے مزی کی خوشبو آتی جب ادرک لیسن پیاز کا فرائی ہوتا ہے اس کی خوشبو بڑے مزی کی ہوتی ہے اچھا جی یہ میرے پاس ہے ہری مرچے یہ ڈالتے ہیں اس کے اندر بیٹ میں سے اپنے ایسے چاہ کر کے ڈالنا چلے جی اس کو بیٹے سے ہم نے تاکہ اگر سابو ڈالتے ہیں پھر اڈنا شروع جاتی ہیں اس لے پہ رہا ہے چلے جی اب ایسا کرتے ہیں اس کو چین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے بڑا پہن چاہیے میں پتیلے میں اس کو ڈال دے دیں تاکہ آرام سے کھلے ہمارے رائس چوہے بن جائے کھلے والے یہ دیکھیں اس میں ڈال دے جائے اب اس کے اندر پانی ڈال کے یخنی ڈال کے میں اس کو بھی اس کے اندر ڈال دوں گی تو تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے کھلے برتن میں تھا تو آپ کو نظر آرہا تھا یہ دیکھیں چاہیے پیسے تو بڑے کھلے برتن میں ہی پکانا چاہیے تاکہ آرام سے پتا ہے خاص طور پر رائس کا تو ہونا ہی چاہیے کھلے برتن میں وہ پھر پھیلتے بھی ہیں اچھا جی یہ کر دیا ان کو سائد پر رکھتے ہیں اس کے اندر جائے گا نمک یخنی کے اندر بھی ہم نے نمک ڈال دیا تھا تو یہاں پر جائے گا اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک ٹھیک ہے پہلے بھی ایک چائے کا چمچ ڈالا ہے اور آپ کو ایسے ہی پتا ہے کہ چاول کے اندر تھوڑا سا نمک زیادہ جالتا ہے اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہمارے یہ یخنی اور اس کے ساسک یہاں پر پک رہا تھا مطن ہمارا ہے ٹھیک ہے اور مطن کا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا میں یہاں پر اس کے خلی گوش نکالتی ہوں اور نکال کر میں اس کے اندر براؤن کرتی ہوں تھوڑا یہ دیکھیں گلا ہوا ہے پھر یخنی بھی چھان کے ہم ڈال دیں گے بہت زبردست قسم کا گلاوہ گوش ہے دہیں بھی اس کے اندر جائے گا اور یہ یخنی ساری اسی کے اندر جائے گی اس کے اندر جو گرم مسالہ اور یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں اس کی خوشبو بڑی مزے کی آ جاتی ہے ادرک لیسن گرم مسالہ اب دہیں ہے دہیں میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے رائس ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ باقی جو کچرا بچرا آپ نے پھیک دینا ہے ہاں ہاں صحیح ابھی بس میں یہ ڈال دوں یہاں پر تھوڑا سا پانی نکال کے یہ جو ہمارا پیاز ہے اس کو بھی ہم ویسنی کرتے گرم مسالہ والا ہے چلے ہی اس کو اچھا اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر اس والے چولے پر رکھتے ہیں تاکہ آپ کو نظر بھی آئے اور یہ ساری یقنی سی کے اندر چلی جائے گی اور دہیں بھی جائے گا چلیں جی یہ جو دہیں تھا میرے پاس یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے بیف کا پلاو مزیدار قسم کا بہت مزیدہ چلیں جی یہ بھی ہو گیا بس پہلے تو آپ نے اس کو تیز آگ پر اس طرح سے سب بھوننا ہے تاکہ یہ جو پانی جو ہے اس کا یہ بھی ڈرائی ہو جائے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ یہاں پر جو پیاز بغیر نا وہ کلر چھوڑتے ہیں وہ رنگ چھوڑیں گے تو پھر آپ کے جو رائس ہے اس کے پر کلر آئے گا تو یہ ہمارے پاس رائس ہے جس کو ہم نے بھی گو کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ابھی اس میں چلا جائے گا اس میں یخنی میں نکال لیتے ہوں یہاں پر چھان لیتے ہوں تو یخنی کو بھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا اس کو بوائل آ لے دیتے ہیں بعد میں پودینہ ڈالے گا حریم مچھے نہیں دے گے اس کے بعد بڑے مزیدار سے بن رہے ہیں ہمارے یہاں پر جو بنا رہے ہیں ہم تل والے کباب اس کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں اچھا اس کی یخنی کی بڑی مزی کی خوشبو آ رہی ہے جو اس کے اندر ہم نے سارے مسالے ڈالیں گرم مسالہ وغیرہ تو اس سے بڑے اچھی خوشبو دے اب یہ اس میں جائے گا لیکن تھوڑا سا یہ بنائی اس کی ہو جائے پھر اس میں ڈالوں گے ابھی میں چاری میں تھوڑا سا یہ بھون جائے اچھی طرح سے اور اس کے بعد باقی جو ہے ہم چلیں گے اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف سیکنڈ ریسیپی جو ہے بڑے مزیدہ سے تل والے کباب بن رہے ہیں آلو کے کٹلس بن رہے ہیں اوپر تل کی بڑی مزیدہ سے اس پر کوٹنگ ہوتی ہے اور جب اس کو فرائی کرتے ہیں تو اوپر بڑے سیسمی سیٹ ہیں وہ براؤن ہو کے جب آپ بائٹ لیتے ہیں اس کا تو بڑے کرنچی کرنچی سے بڑے اچھے سے لگتے ہیں تو بس اب اس کی بھی باری آنے والی ہے بس اس کو تھوڑا سا ہم نے اس طرح سے بھوننا ہے ٹھیک ہے اچھا بس اس کو میں نے ڈرائے کرنا ہے جیسے ہی خوش ہوگا پھر یخنی اور چاول ڈال لے ہیں باقی کچھ نہیں کرنا تو اتنی طرح میں ہم یہ چیزیں بھی یہاں پر شفٹ کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں جب تک لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑے گئے بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کافیت تک درائے چکا ہے اور پیاس کا جو کلر ہے وہ بھی کافیت تک نکل چکا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ دیکھیں پیاس اب اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں یخنی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی اچھی گاڑی گاڑی یخنی اس کی نکل گیا یہ یخنی چلی جائے گی ٹھیک ہے یخنی کے بعد اس کے اندر جو رائس ہے میرے پاس اس کو پانی میں دیکھتے ہیں میں پانی ٹھیک ہے پانی ساتھ ٹالگی اس لئے کہ یخنی ہے اتنا ہزیادہ اس میں نہیں ہے اس لئے اس لئے میں یہ لو ساتھ چکے ٹھیک ہے اس کو میں ممچ کرہا تو اس کے اس پر پکھنے durch تھوڑا سا نمق کا دیکھ لیں گے نمق تھوڑا سا تیز ہی شہر ایسا کہ میں ہیں ڈالہ ہوا ہے لیکن تھوڑا سا تیز ہونا چاہتی اس کے بعد انجاممت ، اسے میں میędzie چکے ہیں تھوڑا سا کم ہے اچھا جی یہ تو اب رائس کا تو ہمارا کام ختم ہو گئے بیف پلاو وہ تو اپنا تیار ہو آخر میں اس میں پودینہ جائے گا سب چیزیں ہم نے ریڈی کر دی ہیں ہری پیاز ہری مرچیں تھوڑا سا ہرا دھنیاں چاپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتی میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اب ہم آجاتے ہیں بڑے مزیدار سے یہاں پر ہم بنائیں گے جو آلو کی تل والے کباب تو انگیڈیاں ساپ کو بتا دوں پھر ہم اس کو فٹا فٹ سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم بنائیں گے بنانا پوڈنگ ملک شیک بنے گا جو ہمارے پاس آل پر فل کریم ملک اور آل پر ڈیری پریم ہے مرچیں تھوڑا چلاڑی تیری کچھ ہر ایسے تو میں اس کو دو کو ہم کریں گے ایک پہلے توڑ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے اندر نکال لوں گی تو وہ آرام سے نکل جائے گی اگر جو ہوگی وہ نیچے چلی جائے گی اگ یوک ہے وہ اس کے اندر رہ جائے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے تو میں اس کو اس کے اندر ہی چھوڑتی ہوں سارا اس میں سے آرام سے نکل جائے گی امومن ہی ہوتا ہے جب ہم نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچ میں زردی بھی اس کی چلی جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ صرف انڈے کی یہ سفیدی الگ سے ہو گئی اور اس کی زردی کو ہم نے یہ بینے ایک آپ کو ٹپ دے دی دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہر کسی کے گھر میں پیٹر ہوتی ہے تو اس سے یا میں نے بہت زور سے اس کو شیک کیا تو نکل گیا ورنہ نکلتے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آرام سے اس کو نکل دے گا اچھا جی انڈے کی سفیدی ہم نے نکال لی اب ہم کیا کریں گے یہاں پر تیاری کریں گے اس کی یہ اس میں جائے گا ہرادھنیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گی یہ ہری مرچیں ہری مرچ کے ساتھ ہری پیاز سائیڈ پر ساسر میں رکھتے جاتے اس کے بعد اس میں جائے گا یہاں پر یہ میرے پاس ہے چکن پورڈر ٹھیک ہے چکن پورڈر لال میرچ پورڈر آم چور پسیوی کھٹائی اس کے بعد کالی میرچ ساتھ میں اس میں چاٹ مسالہ یہ ساری چیزیں یہاں پر ہٹاتے ہیں اچھا جی سب چیزیں کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو بڑے اچھے سے آپ نے پھینٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے اس کی کوٹ کرنا ہے کوٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے تیل میں کوٹ کرنا ہے اور فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ایڈوائٹ ہے تیل ہے یہاں پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک لینا ہے فرائی پین اور اس کے اندر ہم اس کو کیا کریں گے فرائی کریں گے زیادہ اس کو زیادہ ہم نے وہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کریں گے اور شیلو فرائی کیلئی کیا ہے کہ آپ اس کو آدھا کپ آل کافی رہے گا ٹھیک ہے چکچیس میں ہم ڈالیں گے اس میں انتظار کریں اس میں بوائل آجائے اس میں پودینہ جائے گا وہ ابھی نہیں بلکل اینڈ میں جب بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم پودینہ اس میں ڈالیں گے اس میں جائے گا اپنی آئیل بس سالل cór ڈار کرنا ہے دیپ فرائی نہیں کرنا اس کو بھی ترجلہ کisms اربنی اس کے ساتھ بس شیب chi انا ہے شیب دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو औہ اپنے ایک کی سفیدی کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تل کی اندر کوٹ کرنا ہے اور اس کو بھی بتائیں گے وہThankan اسے کریں گے ہری پیاز ہری میرچ ہرا دھنیا چاٹ مسالہ آم چور لال میرچ اور نمک ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے آپ نے میس کر لینا اچھا میں نے آلو کو بائل کیا بائل کرنے کے بعد میں نے اس کے چار ٹکڑے کر کے اس کو سائٹ پر چھوڑ دی میں نے پانی کے اندر اس کو نہیں چھوڑا پانی کے اندر جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں اچھے سے یہ رف رف سے ہے تو فورا آپ نے اس کو چار ٹکڑے کر دینے تاکہ اس کی سٹیم نکل جائے پھر دیکھیں آپ کے آلو کے کٹلیس بڑے اچھے بنتے ہیں ورنہ جب بھی بناو تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ آلو کے کباب بھی بنا رہے ہیں یا پھر آلو کے پراتھے بنا رہے ہیں تب بھی آپ اسی طرح سکھیجے گا بائل کرنے کے فوراں بعد نکالیں پانی کے اندر سے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فورا اس کے چار ٹکڑے کرنے تو اس کی سٹیم نکل جاتی ہے اچھا سا مکس ہو گیا بہت زبردست مزیدار قسم کی بنتے ہیں ابھی میں ایک آپ کو بنا کے بتاؤں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو سرپ سیمپل ہم نے فرائی کرنا ہے باقی کچھ بھی نہیں کرنا تو کیوں نہیں بوائل اس میں آرہا مزیدار قسم کی بھی نہیں کرنا اچھا تھوڑا سا پیالی میں پانی یا آئی لے لیجیگا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اس کو شیب دیں گے تو بڑے آرام سے اس کے شیب ہو جائے گی تو یہاں پر میں لیتی ہوں تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیتنا سے آپ نے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہائیں ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسری کو بھی پہلے ہم سب شیب دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو انڈے کی سفیدی میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فائے کر لیں گے بس سمپل یہ ہمارا پھر آئیں گے ہم جو بنا رہے ہیں بہت زبردست سا یہاں پر مزیدار سا ایک بن رہا ہے شیک بن رہا ہے جو ہم بنانا پوٹنگ شیک بنا رہے ہیں اور وہ بس آخری وہ رہ گیا باقی تو ہو گئے پہلے سب کو شیر دی جیگا اس طرح سے پھر آپ نے اس کویا کرنا ہے فلیم آن کی جیگا چولے گی پھر آپ نے اس کو بنانا ہے تو ابھی فلال آپ نے کیا کرنا ہے صرف اس کو بنا بنا کے رکھ لی جیگا تاکہ پھر بار بار انڈے میں ہاتھ جاتا ہے پھر اس کے بعد تل میں ہاتھ جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ نے ساروں کو شیپ دینا ہے ہلکا سا ہاتھ پر پانی لگا لی جیگا تاکہ وہ کریک نہ پڑے اچھا جی اس کو میں ساروں کو اس طرح سے شیپ کر کے رکھ رہی ہوں اگر ٹائم وہاں تو بھی میں ایک دو کو کوٹ بھی کر لوں گی تو ایسا کرتے ہیں اتنی در میں لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑے میک بڑے سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہم نے سب کو شیپ دے دیا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے فرائے یہ دیکھ لی جائے گا یہ میں نے یہاں پر ڈال دیئے یہ دیکھ لی جائے گا انڈے کی سفیدی اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر تل اوپر سے لگا دیئے اوائل ابھی تھنڈا ہے کوئی بات نہیں ہم اس کو ساتھ ساتھ میں ڈالتے جا رہے ہیں تو اتنی در میں وہ گرم بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں دل کے ساتھ یہ پورا میں نے اس کے اوپر انڈے کی سفیدی کو لگا دیا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے یہ جب فرائی ہوتے ہیں تو بڑے اچھے کرسپی مزے دار سے لگتے ہیں یہاں ڈال دیتیوں زیادہ اچھا ہے کہ ہم اس کو آرام سے یہاں پر اور یہ آپ کو بتا ہے ایسے بھی کھائے تو جاتے نہیں ہے تل لیکن یہ بڑے فائدہ مند چیز ہوتی ہے اور اس لئے اگر آپ اس کو اس طرح سے کوٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے تو آپ اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ میں نے سارے یہاں ڈال دیے اب یہ ان کا کلر آئے گا اس کو ہم ٹرن کر لیں گے اور پھر باقی کے ہم وہ بھی ڈال دیں گے یہاں پر یہ فائی ہو رہے ہیں باقی میں ابھی ان کو بعد میں کروں گے یہ چیزوں کو میں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں اس لئے کہ یہ کام ہمارا ختم ہو گیا اب ہم چلیں گے اپنے جو بہت مزیدار سا پوٹنگ بنانا پوٹنگ شیک بن رہا ہے اس کی طرف چلیں گے اس کو بھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر پلاو کو میں نے دم پر رکھ دی ہے دم پر رکھ دی ہے پودینہ ڈالے گا جب دیکھیں گے دم آ جائے گا تو پھر ہم اس میں پودینہ ڈالیں گے تو یہاں پر پہلے میں اس کو چیک کرتی ہوں تاکہ جلینا پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے بنانا پوٹنگ کی طرف پھیلی ہے بس ایک سائز سے اس کا کلر آئے گا پھر آپ اس کو ٹرن کر لی جائے گا پہلے آپ نے اس کو دیکھنا ہے ایک سائز سے کلر آ جانا چاہیے گا بڑے مزی کے لگنے آپ اس کو جب ٹرائی کریں گے آپ کو بڑے اچھے لگیں گے تل کے اوپر سے کوٹنگ اور اس کے بارے چلیں بھی یہ ہے اب ہم لے لیتے ہیں ایک پلیٹ اس کے اوپر ٹیشو رکھتے ہیں ان کو نکالتے ہیں پھر آئیں گے شیک کی طرف پھٹنگ والے اور اس کے بعد پلاو بھی جب تک دم آ جائے گا دم دم آ دم آ جائے گا مزے در پلاو آلو کے کباب اور اس کے ساتھ آپ ڈرنگ کو بڑے مزے سے آپ انجوئے کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دہیں والا جو رائتہ ہوتا ہے آپ رائتہ بھی بنا سکتے ہیں چلیں جی اب اس کو میں نکالوں گی یہاں پر کلر اس کا بڑا پیارا سا آ گیا خوبصورت والا یہ لگے یہ بچوں کو آپ سکول بھی دے سکتے ہیں کل میں نے پرسوں بنایا تھے اب وہ بریڈ تھی بریڈ کے اندر ڈال کے اپنی چھوٹی بیٹی کو میں نے دیئے تھے چلیں تو بعد میں میں ڈالوں گے یہ صرف آپ کوئی دکھا دیتی ہو اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا آخری والی ویسپ ہی رائے گی ہے اس کی طرف اور یہاں پر ہمارے پاس ہے بنانا پوٹنگ اس کے بعد تھوڑا سا وینیلا ایسنس ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اس کے اندر جائے گا یہاں پر یہ میرے پاس اسی کا جو کیرمن نکلتا ہے وہ تو خیر ہم بعد میں گلاس کے اندر پور کر لیں گے وہ الگ سے رکھ لیں گے اور مجھے یہاں پر چاہیے یہ آل پر فول کریم ملک اور آل پر ڈیل کریم دونوں ڈالیں گے اور بڑے مزیدار سا یہ شیک جو ہے ریڈی ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا آئیس پی آپ ڈال دیجئے گا بے شک آپ گلاس میں ڈال دیجئے گا کوئی ایسا مسلا نہیں ہے یہ جائے گا اس میں بانیلا ایسنس یہ بنانا پوٹنگ جو پیکٹ والی ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر کریم ڈالیں گے یہ آل پر فول کریم ہے یہ آل پر دہری کریم ہے اور فول کریم ملک دی ہے چلے دیجئے ہم نے ڈال دی اس کے بعد یہاں پر جائے گا یہ میرے پاس ہے آل پر فول کریم ملک بہترین بہترین میں کہتے ہوں بہترین میٹھے بنائے چائے میں بھی بنا کر جائے پیئے یا پھر آپ بچوں کو دے بہت ہی زبردست کریم قسم کا یہ فول کریم ملک چلے دیجئے اب اس کو ہم یہاں پر چلاتے ہیں چلے دیجئے ڈالوں کی یہ ریڈی ہو گیا بہترین ملک جو بہترین میں بھرب ڈالیں گے اور اس کو ڈالیں گے تو یہاں پر پلاو کو میں فیلا نہیں چھیڑی ہوں اس لیے کہ وہ ذرا اس کو دم آجا اچھی طرح سے اس کو دم پر رکھا ہے اور یہاں پر یہ باقی کی جو ہمارے رکھے ہوئے ہیں یہ کٹلس اس کو فرائی کر لیتے ہیں آلو کے تل والے کباب کو فرائی کرتے ہیں اور یہ میں نے گلاسز کے اندر پور کرنا ہے تو اس ہیزل کے ساتھ اس کو یہی پر رکھ لیتی ہوں باقی یہاں پر ڈالتے ہیں جو ہمارے باقی بچے میں ہیں آلو کے تل والے کٹلس یہ ڈالتے ہیں کسی کے اوپر تل ہے کسی پر نہیں ہے کوئی بات نہیں جن کے اوپر ہے وہی لگا دیتے ہیں اور باقی ہم یہاں پر اس کو رکھ دیتے ہیں اس کو آپ نے اس طرح سے یہ کر دینا یہ بھی ہوگے پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا پودھینہ اس کے اوپر جائے گا باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ دیکھئی جیگا اس کو اور ایک ہمارا بی بی والا رہ گیا چھوٹا سا منا سا چننا سا سہیے چلیں جی اب کرتے ہیں اس کو بھی یہ لیے دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں اب لے آتی ہوں گلاسز جس کے اندر ہم نے پور کرنا ہے اس کو میں پھائے کر کے لکھا اچھا اس کے اندر ہم نے ہری مرچ ڈالی ہے کالی مرچ ڈالی ہے ساتھ میں ہری پیال ڈالی ہے آم چور ہے اور ساتھ میں پسی بھی کھٹائی ہے نمک ہے اور اتنے مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے لال مرچ والا نہیں ڈالا تو یہ بڑا زبردست اس کا ٹیسٹ ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھے لگیں اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتے ہوں گلاسز کے اندر ہم نے اس کو پور کرنا ہے اس کا جو اندر کریمل سا ہوتا ہے جو پیکٹ کے اندر یہ آپ کو مل جاتا ہے اس کو ہم یہاں پر سو ڈالی ہے اس کو یہ تھوڑی تھوڑی جیسے سو میلٹ ہوگا نا تو اس کا یہ بھی میلٹ ہونا چھو جائے گا چلے ہی ہو گیا اب اس کے اندر چاہے گی آئیس پھر ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر جو آپ کے سامنے بنایا تھا میں پوڑنگ دائیں گے برف ذرا زیادہ اچھی لگے گی چندی چندی مزہ آئے گا جب آپ کو باقی پلاو نکالنا باقی تو یہ ریڈی ہے دیکھیں بس برف اس میں ڈال جاتے ہیں چلے جی اس کے اندر ہم گلاسس کے اندر ڈال رہے ہیں اور چلتے ہیں ہم ری کیپ بریک کی طرف ٹھیک ہے جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں بڑے مزے کی پلاو کی خوشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے جی خوشبو کے ساتھ پدینہ ہمارے پاس یہاں پر پڑا ہوا ہے اچھا یہاں پر میں نے اس لیے رکھ لیا تھا کہ سٹیم اس کی نکل رہی تھی تو یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں پدینے کی پتیاں پدینے کی پتیاں اس کے بعد ہرا دھنیا تھوڑی سی آپ نے اس میں ہری ملچیں بھی ڈال دیجئے گا چاپ کر کے ڈالتے ہیں بلکل اینڈ میں ڈالی گا نا تو وہ اچھا لگتا ہے گرین گرین بھی رہتا ہے دوسرا اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی رہتی ہے تو یہ میں نے بلکل آخر میں ڈالنا اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں یہاں پر دیکھیں بڑی مزدہ سے بنانا پوٹنگ شیک بھی ریڈی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر جو تل والے آلو کے بنایا تھے کٹلس وہ کباب وہ بھی تیار ہے وہ بڑے مزے کے بنانے اس کا چاک کا مسالہ اور آم چھوٹ کی وجہ سے بڑے مزے کے کھٹے مٹھے مٹھے بنے ہے چلے پٹھے تو نہیں بنے کھٹے ہی بنے بس چلے یہ ہو گیا یہ بھی اس کے اندر جا رہا ہے اب اس کی ہوگی اچھے سے مکسنگ ٹھیک ہے پھر اس کو ہم نکال دیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کے پہلے مکس کر دیوں اس کا گوش اتنے زبردست قسم کا گل گیا ہے بڑا اچھا سا گلا میں تو یہاں لے آتی ہوں یہاں پر گول بڑا اچھا گلا ہوئے گرم مسالہ ہری مرچیں اور یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے گولڈن سا رایا کلر تو ریزن یہ تھا کہ میں نے پیاس کو اچھا سا گولڈن براؤن کر لیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے چلیں یہ دیکھیں زبردست قسم کا یہ ہمارا پلاو رہنی ہے اور گوش اتنا اچھا بیف کا بیف کا پلاو ایسی بڑا مزے کا لگتا ہے آپ اس کو جب بھنائیں گے آپ کو بڑا چلیں گے مجھے بھی بیف کا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے گر میں چکن کا بنتا تو اس سے زیادہ بیف کا زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے چاہے وہ بریانی ہو چاہے وہ پلاو چکے یہ دیکھیں چلیں اب اس کو نکالتے ہیں اچھا جی میرے بعد فوڈ ڈیری میں زرنک آ رہی ہیں بڑی مزے کی ریسپیز بنا رہی ہیں بہت زبردست ان کا ہمیشہ مہنی ہوتا ہے بہت اچھا سا آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے ٹرائی کرنا ہے میری ریسپیز کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا سا یہ جا رہا ہے یہاں پر اس بللہ ارمانے رہے ہیں گرم گرم مزیدار سا پلاو آو پلاو کھاؤ ٹریک ہے جی پلاو بھی ریڈی ہو گیا اس کے ساتھ کباب بھی ریڈی ہو گیا تل والے اور ساتھ میں مزیدار سا یہاں پر بنانا پٹنگ شیک بھی ریڈی ہو گیا تین ریسپیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی گوز کو گلایا ہوا تھا ابالا ہوا تھا بہت اچھا سے گلا ہوا تھا جس کی وجہ سے کیا تھا کہ یہ پلاو ہمارا جلدی سے تیار ہو گیا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا میرے بعد فود ڈیری میں زرناک بڑی مزی کی ریسپیز بنا رہی ہیں آپ نے بالکل میں سنیک کرنا آپ دیکھئے گا ٹرائی کیجئے گا اور مجھے جار دیجئے گا اپنا بہت خیال خیر دعاوں میں مجھے میری ٹیم کو یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی